یہ صرف دنیا کی زینت چاہتا ہے تو لیول یہ ہو جاتا ہے کہ بڑی مہنگی گاڑیوں میں لوگ بے چہن ہیں کبسرے کرنے ہیں زیادہ بول رہے ہیں اپنی تعریفیں اپنے موں سے کرنے ہیں بیچارے الجے الجے سے بکھرے بکھرے سے ٹوٹتی بکھرتی باتیں کرتے ہیں لیکن اگر حضور کی اتباع نصیب ہو اگر پیروی نصیب ہو تو حضرت عمر نے دیکھ لیا تھا ایک دفعہ سرکار کو موٹے بانک کی چار پائی پہ لیٹے ہوئے صحیح مسلم بخاری دونوں میں موجود ہیں تو عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ کے محبوب ہو کے اتنی مشکت کرتے ہیں تو محبوب نے فرمایا عمر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ کیسے رو کسی طرح دنیا میں آرام کریں اور آخر میں رسوا ہو جائے اور ہم دنیا میں تھوڑی مشکت برداش کریں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دیں بس یہ بات جناب عمر نے پلے سے باندھی زندگی کو سادہ کیا بودھ و باش کو سادہ کیا حضور کی اتباع اور یہ چیز تسلی دیتی ہے دل مطمئن ہو جاتا ہے آپ کبھی دیکھیں محنت مزدوری کرنے والے لوگوں کو ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا کسی کو کپڑے پسند آئے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بعد مطمئن زندگی گزارتے ہیں وہ ذہنی الجھاؤ سے پڑ جاتے ہیں وہ ایک مطمئن اتمنان بخش وقت گزار کے دنیا سے جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہو گئی تھی اور مالِ غنیمت بھی بڑی تعداد میں آتا تھا پچیس پچیس ہزار پچاس پچاس ہزار دینار بدری صحابہ کو مننے لگے تھے تو بسطہ آگئی تھی اور جائز بھی ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسے ہوں بسط ہوں تو آپ کو قیمتی لباس پہنے تو منع بھی نہیں اچھا گھر بنا لیں تو منع بھی نہیں لیکن حضرت عمر کا لباس وہی پرانا سادہ کئی جگہوں پر پیوند لگے ہوگئے آتے اسی سے جمعہ پڑاتے اسی سے فیصلہ کرتے اپنی زندگی میں مست کوئی پرواہ نہیں بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر الکے الکے مشورے بھی تو دیتے ہیں تو بچے الکے پھر کے مشورے بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں نہیں سب رہنے دیں سب ٹھیک ہے تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اتنے اتنے بڑے لوگ جناب عمر سے ملنے آتے ہیں وزیر مشیر اور کیا بات اور وہی سادہ اور پھٹا پرانا اور پیوند لگا ہوا لباس تو سب نے مشورہ کیا کہ حضرت عمر سے کہنا چلیں کڑتا ہے نیا لے لیں آپ کے پاس مال آتا ہے آپ سارا بانٹ دیتے ہیں حصہ تو آپ کو بھی ملتا ہے آپ بانٹ دیتے ہیں تو چلو تھوڑا سا عرج کیا ہے تو سب نے مشورہ کیا کہ کہنا ہے حضرت عمر سے تو ایک صحابی بولے کہنے لگے کہنا تو ہے پر وہ شیر بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا